ناظری پی نیوز ہیڈلائنز میں بشیر ناز کا سلام پہنچے آئے ڈالتے ہیں دن بر کی کچھ خاص خاص خبروں پر ایک نظر بھارت دنیا کا تیسرا متاثر ترین ملک کورونا افراد کی تیداد پونے سات لاکھ جمہو کشمیر میں بھی دو سو ستائیس نئے مقدمات مرنے والوں کی تیداد ایک سو تیس معاشی نقصان سے دو چار طلبہ کا فیس مارک کیا جائے گا جنوار کا بیان انتظام کی دوہری پالسی قابل افسوس چیرمین شبیر احمد مٹا کا سرکار پر انظام محکمہ سیاحت سے وابستہ لوگ فاقہ کشی کے شکار شکارہ والوں کی سرکار سے فریار رنگ ریٹھ میں قائم فیکٹریاں عوام قلعے وابالی جان ہلویل کالنی کی سرکار سے گوہار عارضی ملازمین کو خوری طور مستقل کیا جائے فیاض احمد شبنم کا سرینگر میں احتجاج ملٹپل ایک سینما متنازر زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے ویجے کمار سہنی کا پریسکان فنس میں بیان اب خبری تفصیل کے ساتھ بھارت میں ایک ہی دن میں چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس افراد کورونا وائرس میں مبتلہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور اس طرح یہ اب تک کی سب سے زیادہ تیداد ہے جبکہ پچھلے تین دنوں سے لگتار ملک میں کورونا وائرس کے انفکشن میں اضافہ ہو رہا ہے وہی جمہ کشمیر میں بھی کورونا وائرس کے دو سو ستائیس نئے مقدمات درج ہوئے ہیں جن میں سے ایک سو ستائیس کا تعلق کشمیر ڈیویجن سے تھا نئے مقدمات میں تنتالیس سیکیورٹی اور پولیس اہلکار شامل ہیں اور کل بھی کورونا وائرس میں مبتلہ تین شہری جان باق ہوئے ہیں اس طرح سے جمہ کشمیر میں کورونا سے مرنے والوں کی تیداد ایک سو تیس تک پہنچ گئی ہے وہی جمہ کشمیر پولیس کے بیان کے مطابق زلہ کلگاؤں کے علاقے میں گزشت روز سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے والے دو عسکریت پسندوں کے نمونے بھی مصبت پائے گئی آل پرویٹ اسکول ایسویشن کے صدر جینوار نے پینیوی سے بات کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین لاکڈاؤن کی وجہ سے ان طلبہ کو فیس چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے جن کے کمبے کو معاشی نقصان پہنچا ہے جینوار نے مزید کہا کہ جن خاندانوں کی کوویڈ نائنٹین لاکڈاؤن کے دوران سپر آمدانی تھی ان کو سو فیصد تک چھوٹ دی جائے گی ذہن پہ اس کے نفسیات پہ کیا اثر آ رہا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چیز سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آئین جس کی آپ دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس کانسچوشن میں لکھا ہے ایکویلٹی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ تو میں وہ کانون ہی بول چکا ہوں ان کا لگتا ہے کہ ڈیفنیشنی چینج ہو چکی ہے سوال یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن اس بینہ پہ کہ ایک ہیوز اور ہیوناٹس کے بیچ میں کہ ایک بچے کو فیسلٹی ایویلبل ہے اس کو جیو فائبر تک بھی ایکسس ہے وہ برادمنٹ بھی یوز کرتا ہے دوسرا بچہ بلکہ کثیر تعداد بچوں کی بلکہ نائنٹی فائو نائنٹی ایٹ پرسن بچوں کی تعداد جو اس سے محروم ہے یہ ڈسکرمنیشن یہ ڈسپیریٹی اور جب ہم اس کا موازنہ کشمیر سے باہر کے بچوں سے کریں وہاں ہر ایک کوئی فیسلٹی ایویلبل ہے کشمیر کے بچوں کو پوری ہندوستان میں یہ فیسلٹی ایویلبل نہیں ہے یہ ڈسکرمنیشن یہ ڈسپیریٹی آخر کار کیا لوجک ہے اس کے پیشے کیا اب اس آئین کو اتنا اس کانسٹوشن جو انڈیا کا کانسٹوشن ہے کیا اس کو اتنا پاؤں تلے روندہ گیا ہے کیا وہی کانسٹوشن جو ایکویلٹی کی بات کرتا تھا جو ایکویل اپارچنٹیز کی بات کرتا تھا اب کشمیر کے بچے کے تعلق سے اس کانسٹوشن کی ڈیفنیشنی چینج ہو چکی ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ایکسیس نہیں ہے اور دوسرے بچوں کو وہ ایکسیس ایزلی ہے اب سوال یہ ہے کہ اب ایڈکیشن کے نام پہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے کہ ایک بچے کو آپ محروم کر رہے ہیں دوسرے بچوں کو یہ فیسٹی ہے ایک طرف سے آپ جیو فائبر کنکشن عام کر رہے ہیں ایک پٹکلر کلاس کے لوگ جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے طرف وہی گری وہی اکانومی کلاس جن کو آپ فورجی سے محروم کی ہوئے ہیں یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے آل ٹرانسپورٹ ایسٹیشن کے چیئرمین شبیر احمد مٹا نے سرکاری انتظامے پر لارگ ڈاؤن کے دوران مختلف کارواری اداروں کو کھولنے کی اجازت دینے سے وابستہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہ دینے پر کئی سوالات کھڑے کیے ہیں شبیر احمد نے کہا کہ یہ بات روزی روشن کی طرح یہاں ہے کہ پچھلے گیرہ مہنوں سے اگر کشمیر میں کوئی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے لئے گائیڈ لائن ہوگی مگر یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لئے بھی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوگی جس میں سومو آتے ہیں ٹویر آتے ہیں بس آتے ہیں مینی بس آتے ہیں جو بھی آتے ہیں اس طب کیسے وابستہ ہے مگر بدقسمتی یہ بات ہے جو بھی گائیڈیں چل رہے ہیں اسٹرٹیسی گائیڈیوں کو گائیڈ لائن ہے مگر ہمارے لئے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے ہم ڈیسیس ساب سے بھی ملے ہم ڈیوزنال کمیشنر ساب سے بھی ملے ہم ڈیوزنال کمیشنر ساب سے ملے انہیں کہا تھا کہ جلد سے جلد کوئی گائیڈ لائن آپ ہی لگ دے گئی مگر مجھے انشاءاللہ میں تھے کہ کل تک ہماری منڈے میں ہمارے لئے کوئی گائیڈ لائن نکلنی چاہیے اس کے باوجود جو یہ بس ٹین ہمارا شفٹ ہو گئے بٹ مالو سے پہرم پورا جرنل بس ٹین جس میں ہر ایک گائیڈ ہے جس سومو آتے ہیں ٹویرہ آتے ہیں ساٹس کی گائیڈ آتے ہیں بس آتے ہیں مینی بس آتے ہیں بغیر آٹو کے جو بھی آتے ہیں وہ سب کو ادھر پہرم پورا سے چلنا ہے مگر یہاں ہم یہ سمجھ نہیں آتا ہے کبپادہ سے گائیڈ آتے ہیں بارہ ملہ سے گائیڈ آتے ہیں ٹنگ مرک سے گائیڈ یہ ساری گائیڈیا سومو ٹویرہ ساٹس کی گائیڈیا یہ اس وقت جو ہمارا بٹ مالوں میں تھا جہاں مینی سیکٹریٹ کا پلان گورنمنٹ کا تھا یہ وہی ہے ہم ایس ڈے والوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم آئی جی ٹریفک صاحب سے کہنا چاہتے ہیں ہم ایس ایس بی جائیویز صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ڈی سی صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ کہا ان کو بار بار کہا کہ یہ آپ پریشن اللیگل آپ پریشن جو آنریبل ہائی کورٹ کی وائیلیشن ہو رہی ہے وہاں یہ روکا جائے اور ہمیں اپنا آیال بچانے کے لیے پریشن جرانے چاہے وہ نہیں آ رہے جب کپاٹر سے گاڑی آئے گا وہ ڈیریک بٹمال جائے گے تو پریشن چل رہے ہیں یہ مہربانی کر کے بند کیا جائے کشمیر کے مشہور جی لیڈل میں شکارہ والوں نے موجودہ صورتحال پر پینیوز کو اپنے بیبسی پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک شکارہ والے منظور احمد نے کہا کہ پچھلے سال پانچ اگست کے بعد محکمہ سیاد کے ساتھ وابست لوگ جس طرح بیبسی اور فاقکشی کے شکار ہو رہے ہیں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے انہوں نے مرکزی اور ریاستی سرکاروں سے اس شعبے سے وابست لوگوں کے لیے ایک مالی پیکیج دینے کی اپیل کی ہے آپ دیکھی رہے ہیں کہ ٹوریزم کی حالات انٹائی ٹوریزم کی حالات کیا ہیں جیسے اس میں ہمارے سارے سیکٹر ساتھ ہے ہاؤس بوٹ ہے ہٹل ہے انٹرنس بوٹ ہے پونی والا شکارے والے جتنے بھی لوگ ڈیریکٹلی انڈرکلیز کے ساتھ وابستہ ہیں سب کی حالت بہت بری ہے پانچ اگست کے بعد اور اس کے بعد پھر جو کوویڈ ہو گیا تو ابھی کوویڈ سے ہم جوج رہے ہیں تو یہ پتہ بھی کب تک رہے گا تو جو انٹائیر یہ جو ٹوریزم سے وابستہ لوگ ہیں ان کی حالت اتنی بد سے بدتا رہے ہیں آج اتنی خراب ہیں اپنی فیملیوں کو فیڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ایسے بیچارے پریشانیوں کے حالت میں ہیں تو بہت سٹرس میں ہیں تو ہماری یہی رکیسٹ ہیں گورنمنٹ سے سینٹر او سٹیٹ گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ is the only way جو ان کو آگے سروائیو کرنے کے لئے آگے آ سکتے ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکتے ہیں تو تاکہ یہ بھی اپنا کچھ آنے والا ٹائم تھوڑا آرام سے گزارے جب تک ٹوریزم ریوائیو نہ ہو وہی ہیلویل کالنی ہیون لین کہ باشندوں نے رنگریٹ میں کائم فیکٹریو سے نکلنے والے گندے پانی گیس اور دیگر مجرسیت کینکلز کی نکاسی پر انتظامے پر کئی سوالات کھڑے کر کے کہا ہے کہ ان فیکٹریو سے جو گندہ پانی خارج ہوتا ہے وہ سارا ہمارے خیتوں سے گزرتے ہوئے ہمارے گروں تک آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے پولیشن کانٹرول بورڈ کے یہاں پر سٹیٹ گورنمنٹ نے انڈسٹریل اسٹیٹس کائم کیا ہے مگر بائی دا پیسیج آف ٹائم انٹرونشن آف دی بیوروکریٹس ہائی رپس ہیوی انڈسٹریز ہز بین اسٹیبیشن دا رنگریٹ انڈسٹریل کمپلیکس بھی در ریزلٹ یہ جو ان کو وارٹ ٹریٹمنٹ بنانا تھا ان کا ڈسچارج اتنا پولیوٹڈ وارٹ رکھا ہے کہنے کی بات نہیں ہے اور جو یہ پولیوٹڈ وارٹر نکلتا ہے پیڈی کا پیڈی اس سے خراب ہوتی ہے پیڈی والے اس کو بند کر لیتے ہیں ہمارا جینہ یہاں خراب ہو گیا ہے ہمارے گروہ میں پانی پہنچتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو انڈسٹریز ہے فیل انڈسٹریز ہے رائیل ریفنریز ہے یہ موبلائل آتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں اور رات کے وقت دو بجے ڈائی بجے اس کا سٹیم ایئر میں جاتا ہے یہ جو اس وقت کوویڈ نائنٹین کا وبا ہے اور شام کو یہ فیل انڈسٹریز اور رائیل انڈسٹریز کا یہ جو ایئر میں جاتا ہے پلیوٹڈ اس سے ہمارا یہاں جینہ ختم ہو گیا ہے بصیر احمد خان صاحب وہ بہترین کیا ہے بہترین کنال کیا ہے پندران کنال انہوں نے سیڈکو کو دے دیے ہے فار سیٹنگ فیلٹریشن وارٹریٹمیٹ پلان اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا بڑگام ڈی سی بڑگام ڈی سی بڑگام ڈی سی ڈی سی کنڈیشنز اور ناٹ یہ دیکھنا ہے ہم مسیبت میں ہیں کائنڈلی ڈو ای نیڈ فل فر آس تھینکیو سلام علیکم ایمپولائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیرمن فیاض احمد شبنم نے عارضی ملازمین کی مستقلی اور ملازمین کے موجودہ درپیش مسائل کو لے کر پریس کالنی میں ایک احتجاج کے دوران ڈیلی ویجروں اور دوسرے عارضی ملازمین جو مختلف محقموں میں پچھلے دو داہیوں سے کام کر رہے ہیں کی ملازمتوں کو ایسارو چونسٹھ کے تحت باقاعدہ بنائے جانے اور تنخاؤں کی واہوزاری کی انتظامے سے اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ اس سلسلے میں مترکہ حکام سے مستقل طور پر اپیل کرتے رہے ہیں لیکن اب تک نہ تو ان کو مستقل کیا گیا اور نہیں تنخائیں جاری کی گئی جس کی وجہ سے ملازمین بیک مانگنے اور پاککشی کے شکار ہو رہے ہیں کیونکہ سرکار اس میں پورا سنجیدہ نہیں ہیں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ سنجیدگی سے کام نہیں لے رہے ہیں جیسا کہ ان کے ٹائم تو ٹائم بہت سے آڈرز نکالے گئے لیکن آج تک اصلی کسی حکم نامی پر کام نہیں کیا گیا اور پنچی سال سے یہ ڈیلیویجرز جو آل ٹائپ کے یہ ٹیمپری ملازمین ہیں اسی آسنا میں ہیں آدھوں کو تنخا نہیں آدھے اوریج ہو گئے آدھے گریلوں معاملات بہت مشکلات ان کے پڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سب ہم ہم سارے لیڈرشپ بھی دیکھ رہے ہیں سارے ملازمین آمام دیکھ رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی آپ دیکھیں ملازمین کی کوئی ہلاکت ہوتی ہے کسی جگہ پر کوئی تھاجسہ پیش آتا ہے اور وہ بھی اسی ڈیلیویجرز اور ٹیمپری ملازمین پر زیادہ زیادہ آتا ہے لہذا اس صورت میں ہم سرکار سے آپ کی ماجم سے پرزور اپیل کرتے ہیں پرزور یہ تاکیر کرتے ہیں کہ آپ اولین فرصت میں ان ٹیمپری ملازمین کا مسئلہ حل کریں جس طرح آپ نے ریکمٹ پالسی بنائی ریکمٹ پالسی نے آپ یہاں بیروزگاری آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے ستاؤن میں ہیں اگر آپ کریں گے لیکن ان کا بھی سوچ دیسے یہ پچیس سال سے آپ ہی لوگوں نے ان کو ڈیلیویج پر لگایا کام لیا چھوڑا لگانا پچیس سال تک اگر کسی عام آدمی کا کام لیا جائے آوریج بھی ہوا ہے ریکمٹ پالسی میں انہوں نے جہاں باپ اور بیٹا فارم بڑے گا اور آجے یہ فارم بڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے لہذا اس لئے ہم نے یہ رکھا تھا یہ پروٹسٹ کہ سرکار تک یہ کام بات ہماری پہنچے شیوپورہ سیننگر کے رہائشی ویجے کمار سینی نے دارہ خاندان پر اس کی زمین پر قبض کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس زمین پر وکازدار اور وشالدار ملٹی لیکس سینما قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی ملکیت ہے ویجے کمار سینی کا کہنا ہے کہ دارہ خاندانے محقمہ ریونیو کے ساتھ مل کر اس کی ملکیت حاصل کی ہے انہوں نے گیرد قانونی طور پر اس پر قبضہ کیا ویجے کمار سینی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ دارہ خود کو قانون سے بالتر محسوس کرتا ہے اور ہائی کورٹ کے سٹیٹس کو کے حکم کے باوجود وہ تعمیراتی کام جاری رکھے ہوئے اور دیپٹی کمیشنر سیسٹن کمیشنر نے بھی دوبارہ بولا ہے as recently as march no action by the tasheelda تو ultimately then i had to go to the high court تو وہ بائس تاریخ کو that was done and the high court was good enough to admit my petition and order the tasheeldaar south to do the demarkation of the property under the mutations 1403 and 1409 and give it to the court by the next date of hearing ابھی تک تو demarkation ہوئی نہیں میں کتنے reminder دے چکا ہوں بائی تاریخ سے پہلے ہو شاید ہو جائے next date is 22nd of july اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ till then status quo should be maintained on the side as of date but درسہ بڑے powerful آدمی ہیں میں تو بھارت نوکری کرتا رہا تو انہوں نے carry on with the job نہیں ہے کنٹونمنٹ نے ایک نوٹس بھی کسی اخبار میں جاری کیا ہے کہ ہم نے اس کا reject کر دیا ہے ملٹی پریس کا وہ وہاں پہ میرا خیال ہے وہاں پہ گیشت آہوز اور ہوتل کا پرپورٹل ہے جو انہوں نے گلتی سے because of the fraud and the misrepresentation they have given the approval ملٹی پریس کا approval نہیں دیا they have come out in the newspaper کنٹ بورٹ نے ان کو کہا کہ آپ کام بند کر دیجئے اور آپ کا جو پرمیشن نے لیپس کر گیا کیونکہ آپ نے تائم سے کام نہیں کیا تو they went to court against that and got to stay تو وہ دونوں case کٹھے they'll be clubbed together and hurt together and that's why I'm saying because اوہ case کی date 22 july ہے so if they have to be clubbed together and hurt together اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختب کو پہنچا اگلے پروگرام اکباروں کی سرکھیوں میں آپ سے پھر ملیں گے دیجئے تب تک اجازت خدا حافظ